اسلام علیکم ویورز ایم فراستر ڈیر ایم ویور واشنگ مائی یوٹیوب چینل بارڈ کیچر آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیمر سیریز اور فسٹیر کیمسٹری سے یہ کا ٹاپک ہے یہ فیڈرل بورڈ کے لیے اور اگر آپ فسٹیر فیڈرل بورڈ کے سٹوڈنٹ ہیں کیمسٹری کے تو بیٹر ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل نوٹیفکیشن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز برواق مل سکیں اور آپ کی بہت اچھی ایکسیم کی پریپریشن ہو سکیں دیکھیں بیمر سیریز کا کوسن کس طرح پرس آ سکتا ہے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ٹاپک کے نیم سے کوسن آگیا اور ویسے یہ ہے ماتھمیٹیکل سا ٹاپک ہے یہ تو یہ کس طرح پرس آ سکتا ہے calculate the wave number of rays emitted when electron jumps from third, fourth, fifth, infinity to second orbit اس طرح آپ سے کوسن آ سکتا ہے یہ 3 ماس کا اور اگر ورڈنگ چینج کریں تو اس طرح پرس آ سکتا ہے calculate the wave numbers for first, second, third and limiting lines of member series وہی question ہے سیم اس کو تھوڑی سے ورڈنگ چینج کی اور اگر کچھ اور ورڈنگ چینج کریں تو ایک option یہ کی ہے calculate wave number for H alpha, H beta and H gamma یہ ایک ایسے سٹائل ہے اس میں تو بلکل بھی نام بھی نہیں لیا لیکن یہ question ہے ساکر member series کہ آپ کے پاس question نہ سکتے ہیں آسان question ہوتے ہیں بہت اس کو بہت آسانی سا آپ کر سکتے ہیں especially اگر آپ اس سے پہلے ہمارے دو lecture hydrogen spectrum اور alignment series دیکھ چکے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت سیمیلر سا topic لگے گا اب دیکھیں اب دیکھیں کرتے کیسے ہیں اب جو ڈائیگرام پہ بنانے لگاؤں یہ ڈائیگرام کمپلس رہی تو نہیں ہے اگزام میں آپ نے بنانے تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کو ڈائیڈیا دیتی ہے آپ کو اس کی ایسی پریکٹس ہونے چاہیے کہ آپ بہت آسان سی ڈائیگرام اس کو آپ ایک دو منٹ کے اندر ڈرو کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیا ڈائیگرام میں وہی ڈائیگرام میں جو بہت دیکھ چکے ہیں یہ ہمارے پاس نیکلیر سے ہے اور یہ فرس شیل ہے اور یہ سیکنڈ شیل ہے اور یہ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ فورت ففت سکسٹ اور یہ سمجھے گی انفینتی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ایکسائیڈڈ الیکٹرون ہے اور یہ ہائیئر انڈی شیل میں ہیں اب what is بیمر سیریز بیمر سیریز بیمر سیریز بیسی that in how many ways الیکٹرون can fall to the سیکنڈ شیل in how many ways الیکٹرون can fall to the سیکنڈ شیل الیکٹرون اگر اوپر سے نیچے سیکنڈ شیل میں فال کر رہا ہے تو اس کے کتنے راست ہے اب ایڈ شیل میں سیکنڈ شیل میں فال کریں یعنی کہا پہ فال کریں الیکٹرون الیکٹرون یہاں جو black colour کا آپ کو ناظر آ رہا ہے سیکنڈ شیل میں فال کریں اگر تو الیکٹرون سیکنڈ شیل میں فال کر رہا تو و kartو وہ ثرڈ سے آگر الیکٹرون ثرڈ سے سیکنڈ میں فال کر رہا ہے جس کو انے وہ f husband لوگ اور ہو سکتا ہے کہ الیکٹرون فوٹ شیل سے cargo والگ اگر الیکٹرون 4 شل سے 2 شل میں فال کرے تو اس قوم 2 ڈائن ہے ایک اور پوسیبیٹی کیا ہے کہ الیکٹرون وہ سکتا ہے 5 شل سے 2 شل میں فال کرے اور اگر الیکٹرون 5 سے 2 شل میں فال کر رہا ہے اس قوم کہتے ہیں 3 ڈائن اور اگر الیکٹرون انفینیٹی سے 1 تو 2 شل میں فال کر جائے تو اس قوم کہتے ہیں لیمٹنگ لائن تو یہ کچھ پوسیبیٹیز ہیں جو ہم نے جن کے پر ابھی کام کرنا ہے کہ الیکٹرون فالس اور یہ سارے کے سارے ان میں کومن بات کیا ہے دیکھیں اس میں کومن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ n1 is the lower energy orbit lower energy orbit اور lower energy orbit ڈائمر سیریز کے لیے 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے ان سب میں الیکٹرون کس میں فال کر رہا ہے تھرڈ سے سیکنڈ میں آیا پس لائے پھر ٹھیک سے سیکنڈ میں آیا اور پھر ٹھیک ہے السابر کے اندر اگر آپ دور کریں رسالی لابر ٹھیک سے سیکنڈ میں آیا تو لوگر انہ Bird سے سیکنڈ میں آیا لوگر انہش ہی کیا ہے سیکنڈ؟ فیفت سے سیکنڈ میں آیا تو لوگر انہشیل سیکنڈ میں آیا اسی طرح انفینیٹی سے سیکنڈ میں آئے تو یہ لور اینرڈی شل کیا ہے سیکنڈ as long as the lower energy shell is second it is of بیمر سیری اور تھرڈ سے سیکنڈ میں آتا ہے تو اس کو فرس لائن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور فرس لائن کو یہاں پہ بیمر سیری میں اجل فار بھی کہتے ہیں فورڈ سے سیکنڈ میں آئے تو اس کو سیکنڈ لائن کہتے ہیں اور سیکنڈ لائن کو ہم بیمر سیریز میں ایچ بیٹا بھی کہتے ہیں فیفٹ سے اگر الیکٹرون سیکنڈ میں آ رہا ہوتا اس کو تھرڈ لائن کہتے ہیں اور بیمر سیریز بھی تھرڈ لائن کو ایچ گیمہ بھی کہتے ہیں تو جتنی سیریز ہیں فائیو سیریز ہوں ان لوگوں نے پڑھنی ہی ہوں کہ اندر بیمر سیریز کے سپیشل نیمز ہیں ایچ الفا ایچ بیٹا ایچ گیمہ وجہ دے کہ اس کی کیا ہے وجہ شاید اس کی یہ ہے کہ یہ سارے کی ساری ریز ویزیبل رینج کے اندر آتی ہے ویزیبل رینج کا کیا مطلب ہے وہ کلر جو ہم نظر آ سکتے ہیں ہمیں اپنے آنکھوں سے نظر دیکھ سکتے ہیں وہ ویزیبل رینج کے اندر یہ ساری ریز آتی ہے اور چونکہ ویزیبل رینج کے اندر یہ ریز آتی ہے تو سب سے پہلے اوبزور بھی یہی ہوئی تھی تو چونکہ سب سے پہلی پہلی اوبزورویشن تھی ہماری سب سے پہلے ہی یہ اوبزور ہو گئی تھی تو ان کے سپیشل لیند رکھ دیئے گا باقی ساری سیریز اس کے بعد ڈسکور رہی ہیں تو ان کے نام نہیں رکھے گا پھر انہی کے نام رکھ دیئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں ہم نے ان کی یہ ساری لائن لازم نے کہتے ہیں ہم نے کہتے ہیں لائن ٹھیک ہے کام اس کا کیسا کرنا ہے میں اس ہی کرنا جاتا ہوں پہلے کر چکے تھے آجاتے ہیں ہم دیکھیں فرسٹ لائن کے اوقات فرسٹ لائن آف بیورسی فارمولا ہمارے پاس کیا ہے فارمولا ہمارے پاس وہی پرانا ہے نیو بار is equal to 1.09678 into 10 to the power 7 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square ٹھیک ہے اس میں n1 is the lower energy orbit اور اگر n1 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square اب اس کو کریں گے 1 upon 4 آ لے گا 1 upon 9 اس کو ہم solve کریں گے 15.234 15.234 15.234 into 10 to the power 5 meter inverse 20 ھ 0 a 1 0 0 2 2 1 1 سیکنڈ رفول کر رہا ہے تو سیکنڈ لائن میں اب کیا کریں گے وہی نیو بار is equal to 1.09678 into 10 to the power 7 1 upon 2 2 square minus 1 upon 4 2 square یہ جائے کہ 1 upon 4 یہ جائے کہ 1 upon 16 اب ہم اس کی ویلیوز نکال لیں گے ہمارے پاس آنسر آنے گا 20.5 6 20.5 6 into 10 to the power 5 میٹر انورس اب یہ ہمارے پاس دیکھیں کیا آگے ہی ہے 2nd لائن کی ویلیو آگے ہی ہے اور بیمر سریز کی 2nd لائن کو ہم ایچ میٹا کرکے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایچ میٹا کی ویلیو کیلکلیٹ کی اب اگر 3rd لائن دیکھنے ہیں 3rd لائن کیا ہوگی 3rd لائن ہوگی 3rd لائن ہوگی new bar is equal to 1.09678 3rd لائن کے لیے n1 کیا ہو جائے گا 2 2 اس نے کی ویور سریز پر ہے n2 کیا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا دیکھیں یہ 5th شیل ہے 5th سے electron 2nd میں فال کر رہا ہے تو 3rd لائن گے n2 کیا ہو گیا 5 ہو گیا formula new bar is equal to 1.09678 into 10 to the power 7 1 upon 2 کا سکوار minus 1 upon 5 کا سکوار یہ 1 upon 4 ہے یہ 1 upon 25 اب اس کو آپ سوال کریں گے تو آپ کے پاس آجائے گا answer 23.05 23.05 into 10 to the power 5 meter inverse یہ ہمارے پاس 3rd لائن کی value یہ 3rd لائن کو ہم کہتے ہیں h gamma ٹھیک ہے 3rd لائن کو ہم کہتے ہیں h gamma اب آخر میں دیکھیں ہمارے پاس کیا رہ گیا یہ لیمٹنگ لائن ہے liمٹنگ لائن لمٹنگ لائن کے لیے نیو بار is equal to نیو بار لیمٹنگ لائن کے لئے n1 کیا ہوگا 2 ہوگا q اس کیونکہ ڈہمبر سیریز پر ہے اور n2 کیا ہو جائے گا انفینیٹ limiting لائن کے لئے n2 انفینیٹ اب ہمارے پاس نیو بار حال جائے گا 1.09678 into 1 upon 2 ka square minus 1 upon infinity ka square اور 1 upon 4 یہ جائے گا 0 تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا 27.42 27.42 into 10 to the power 5 meter inverse دیکھیں اس طرح سے ہم انہوں نے بیمبر سیریز کی 1st 2nd 3rd اور لیمٹنگ لائن ہم انہوں نے کلپلیٹ کی ہیں آسان سے نمیریکل ہے یہ تقریبا 3 مارکس کا سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر آپ سے 3 یہ 4 لائنز نہ مانگیاں 3 مارکس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے خالی 1st اور 2nd لائن مانگ لیں یا 3rd اور لیمٹنگ لائن آپ سے پوچھ لی جائے ٹھیک ہے بہت آسان ٹاپک ہے یہ ڈائیگرام جائے نا یہ تاکشنا ہے آپ کے انڈرسٹیننگ کے لیے ہم نے بنائیے اس کو ضرور دیکھے جائے گا i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس میں کوئی آپ کوئی بات سمجھ نہیں ہوگی کمنٹ ہو تو ضرور ہم تھی شیئر کریں انشاءاللہ میٹ یو نیکس ویڈیو اس نیکس ویڈیو کے اندر ہم اس سے جو اگلی سیریز ہے پیسشن سیریز اس کے پر جائیں اور اس کو انسول کریں keep watching my youtube channel that's all for today اسلام علیم